جی اس وقت ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر چکوال کا پہلا سینما گھر وہ ہوا کرتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر تو کوئی نشانات ہی نہیں ہیں بلکل ایسی ہی بات ہے یہ ولی مارکیٹ ہے آہ اللانس ٹیبل کے بلکل سامنے یہ ولی مارکیٹ موجود ہے اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ پہلا جو سینما گھر تھا کہ ہمیں پاکستان سے قبل کچھا سینما گھر موجود ہوا کرتا تھا کچھی اس کی دیواریں ہوا کرتی تھی پھر مٹی کے ساتھ اس کو لیپ دیا جاتا تھا اور اندر تقریباً ساٹھ سے ستر بندوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تھی اس سینما گھر میں اس میں کوئی کرسیاں وغیرہ موجود نہیں تھی بلکہ دریاں بچھائی جاتی تھی بعد ازاں ترقی ہوئی اور وہاں چند بینچ بھی رکھ دئیے گئے کیا میں پاکستان تک یہ سلطلہ ایسے ہی جلتا رہا یہ سے پہلے ایک ہندو فیملی کی ملکیت تھا لیکن پھر پاکستان بن گیا وہ ہندو فیملی یہاں سے شفت ہوگی اور پھر اس سینوے کو چکوال کی ایک کاروباری شخصیت راجہ اللہ دیتہ نے خرید لیا یہ انیس سو اٹھاون تک یہ سینوے بڑے شاندار طریقے سے چلتا رہا کچھا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ارادے پکے تھے اس لیے یہاں سینوے یہاں پر فلم میں لگتی تھی لوگ بڑے شوق سے آتے تھے اور یہ وہ پہلی جگہ ہے بلی مارکیر جہاں کبھی سینوے ہوا کرتا تھا لیکن یہ اب بات بھی تاریخ کے گوشوں میں کہیں گم ہو کر رہا گی ہے باقی مزید اور تین سینوے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرا کچھا سینوہ کہاں تھا آئیے چلتے ہیں جی جناب ہم اب اس جگہ پر آگے ہیں جہاں چکوال کا دوسرا سینوہ گھر کبھی ہوا کرتا تھا کچھا سینوہ گھر بلکل اسی طرح جس طرح پہلے ہم نے آپ کو سینوہ کہانی میں بتایا ہے یہ جو اس جگہ جہاں آج کل القائم مارکیٹ ہے بڑا پرونک علاقہ ہے اور گورنمنٹ گلز ہائی سکول نمبر ایک کے بلکل سامنے ہے یا کبھی تاریخ بتاتی ہے کہ ایک کچھا سینوہ گھر موجود تھا اور اس کی ساخت بلکل ایسی تھی جیسے کچھے سینوہ گھروں کی ہوا کرتی ہے یعنی بڑی بڑی دیواریں لیکن وہ مٹی کے ساتھ لپائی ہوئی تھی اور پھر اس بانڈری کے اندر دریاں بچھا دی جاتی تھی اور محض چار آنے کے قریب اس وقت وہ ٹکٹ ہوا کرتا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس وقت کے چکوال یہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے اس وقت فلمیں چلا کرتی تھی گو آج جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس وقت تو موجود نہیں تھی لیکن واحد تفریح کا یہ ذریعہ تھا عوام الناس کے لیے اور برپور انجوائے کیا کرتے تھے لوگ لیکن پھر پاکستان بن گیا تو یہاں پر بھی فلم تبدیل ہوگی یہاں پر شیخ یوسف صاحب نے یہ جگہ خرید لی یہ سینوے کو خرید لیا لیکن انہوں نے اس سینوے کے کاروبار کو آگے نہیں بڑھایا اور یہاں پر ہی اس سینوے کی جو فلم کہانی ہے وہ ختم ہو گئی یہاں پر یہ سینوے اور اس کی فلمیں سب کچھ دم توڑ گیا اور پھر یہاں مارکیٹیں اور دیگر جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہو چکی تو یہ چکوال کا دوسرا سینوے گھر اس جگہ موجود تھا اب آئیے تیسرے سینوے گھر کی طرف چلتے ہیں جس کو یقینی طور پر آپ سمیت بہت سے لوگ جانتے ہیں آئیے موسیقی